اسلام علیکم آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈائریکٹ کومس ٹیسٹ سب سے پہلے جانیں گے کہ ڈائریکٹ کومس ٹیسٹ کسے کہتے ہیں ڈائریکٹ کومس ٹیسٹ کے لیے جو دوسرا نام لیا جاتا ہے تو اسے ڈائریکٹ انٹی گلوبل انٹیسٹ بھی کہتے ہیں ڈائریکٹ کومس ٹیسٹ اس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ ریڈ بلڈ سیلز کی سطحہ پر کہیں انٹی باڈیز یا کمپلیمنٹ سسٹم موجود تو نہیں ہے اگر کسی مریض کا کسی شخص کا ڈائریکٹ کومس ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریڈ بلڈ سیلز کی سطحہ پر انٹی باڈیز موجود ہیں جو نیو بارن بیبیز ہوتے ہیں جن کی اب یہ بھی پیدائش ہوئی ہوتی ہے تو ایسے بچوں کے خون میں اگر جائنڈس کا لیول بلند ہوگا زیادہ ہوگا تو ایسے بچوں میں بھی پھر ڈائریکٹ کومس ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ ان بچوں کے ریڈ بلڈ سیلز کی سطحہ پر کہیں انٹی باڈیز یا کمپلیمنٹ سسٹم موجود تو نہیں ہے ابھی جانتے ہیں ان وجہوں کے متعلق جن کی وجہ سے ڈائریکٹ کومس ٹیسٹ پوزیٹیو آ سکتا ہے تو وہ وجہ ہیں آٹو ایمیون ہیمولیٹک انیمیا سسٹیمک لپس ایریتی ماتوسز انٹی فاسفو لیپیڈ سنڈروم ایکیوٹ لیمفوسیٹک لیوکیمیا ایریترو بلاسٹوسیس فیٹیلس کی وجہ سے ایچ آئی وی ایڈس کی وجہ سے انفکشیس مونو نیوکلیوسس کی وجہ سے ملیریا سیفلس مائیکو پلازما انفکشن کی وجہ سے یا پھر کچھ ڈرگس کی ٹاکسیسٹی کی وجہ سے بھی ڈائریکٹ کومس ٹیسٹ جو ہے یہ پوزیٹیو آ سکتا ہے جانتے ہیں کہ خون کا نمونہ کیسے کس ٹیوب میں لیں گے تو تین سے پانچ امل خون کا نمونہ لیا جاتا ہے ایڈی ٹیوب میں اور پھر اس خون سے ریڈ بلڈ سلز کو لیا جاتا ہے اس کو واش کیا جاتا ہے نارمل سیلائن کے ساتھ اور مریض کے اس خون سے سیرم یا پلازما کو ریموف کر دیا جاتا ہے مریض کے ان ریڈ بلڈ سلز میں آپ ڈال دیتے ہو انٹی ہیومن گلوبولین یعنی کی کومز ری ایجنٹ اور اس کو پھر آپ سینٹریفیوج کرتے ہو اگر کہیں مریض کے ریڈ بلڈ سلز کی سطحہ پر انٹی باڈیز یا کمپلیمنٹ فیکٹرز موجود ہیں تو یہ انٹی ہیومن گلوبولین یعنی کی کومز ری ایجنٹ ان ریڈ بلڈ سلز کی گلوٹنیشن کاس کرے گا کلمپنگ کاس کرے گا ان کو اکھٹا کرے گا ایک جگہ پر کلمپس بنیں گے جو کہ مایکروسکوپ سے نظر آتے ہیں اور اس کا مطلب ہوگا کہ یہ ڈائریکٹ کومز ٹیسٹ پوزیٹیف ہے بہت زیادہ شکریہ ملٹی ہبویت کامران دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل ملٹی ہبویت کامران کو سبسکرائب کریں اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ